اسلام علیکم ویلکم ٹو آل گو باز کا سپری کرتے پریزاد کا ہاتھ ایک لمحے کیلئے رکا پھر ڈرسنگ ٹیبل پر بوتر رکھے ہوئے وہ پلٹ کر سلطان کے مقابل آ گئی تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا پریزاد کو جو کروانا ہے وہ کروا لے گی اس کا لہجہ سرد اور چٹھا دینے والا تھا سلطان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر بیٹ کی طرف آئی اور وہاں پڑا چھوٹا سا پرس اٹھا لیا سلطان کی طرف دیکھے بغیر وہ بیڈ روم کے بند دروازے کی طرف جانے لگی سلطان لپک کر اس کے سامنے آیا اس نے پریزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا ایک آخری کوشش مت کریں پریجی مت کریں میں آپ کو تباہ نہیں ہونے دوں گا اس نے منت بھرے انداز میں کہا تمہیں لگتا ہے میں تباہ ہونے جا رہی ہوں غلط فہمی ہے تمہاری اس وقت آٹھ بج رہے ہیں میں رات کے دو بجے اسی بیڈ روم میں یہیں تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں گی اگر تم ویسا کرو گے جیسا میں کہہ رہی ہوں تو اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو چاہب میں رات کے دو بجے یہاں آنگی تو مجھے تمہاری شکل نظر نہیں آنی چاہیے نہ آج نہ دوبارہ کبھی وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی پریزاد نے اسے دھمکایا پھر بڑے پیار سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے سلطان کا گال تھپتبایا وہ دنیا میں کسی مرد کسی عورت پر اعتماد نہیں کرتی تھی صرف سلطان پر کرتی تھی کیونکہ اس کا تعلق ان دونوں اصناف سے نہیں تھا دروازہ کھول کر قیامت کمرے سے باہر چلی گئی اس نے مڑ کر ایک بار بھی سلطان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ جانتی تھی وہ کیا کرے گا سلطان بھیگی ہوئی آنکھوں اور گالوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتا رہا چند منٹوں بعد اس نے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ بیٹھ کے پاس آیا سائٹ ٹیبل سے موبائل فون اٹھا کر وہ اس نمبر پر کال کرنے لگا آج کی رات پاکستان فلم انڈسٹری پر بہت بھاری ہونے والی تھی شوکت زمان اسے پچھلے پندرہ منٹ سے گالیاں دے رہا تھا پہلے پنجابی پھر اردو اور آب انگریزی وہ کچن میں مصروف تھا لیکن شوکت زمان کی آواز اس وقت اس تک بخوبی پہنچ رہی تھی شوکت زمان کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا وہ ٹری میں سوب کے پیالے رکھنے لگا لاؤنج عبور کر کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو وہ اسے فرنچ میں گالیاں دینا شروع کر چکا تھا اس کا مطلب تھا وہ اب جلد ہی چپ ہونے والا تھا اس کی فرنچ اچھی نہ تھی اس میں اس کی گالیوں کا زخیرہ الفاظ شوکت زمان اب خاموش ہو کر ہامپ رہا تھا یا ہامپنی کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا اس نے ٹری صوفے کے پاس پڑھی سینٹر ٹیبل پر رکھی اور اس میں سے پہلا پیالہ اٹھا کر بیڈ پر اس کے پاس لے آیا تو آخر جاتا کیوں نہیں یہاں سے کتے کی طرح میرے گھر کیوں پڑا ہوا ہے تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے کچھ دوں گا ایک پینی تک نہیں ملے گی تجھے میں اچھی طرح جانتا ہوں تیرے دل میں کتنا لالچ ہے گالیوں کے بعد وہ اسی طرح کی گفتگو کرتا تھا اس نے حسب معمول پہلا پیالہ بیڈ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا شوکت زمان نے ہمیشہ کی طرح پہلا پیالہ اٹھا کر پوری قوت سے فرش پر پھینکا وہ مطمئن ہو کر واپس سینٹر ٹیبل کی طرف مڑ گیا وسیعت لکھوا دی ہے میں نے وکیل کو ہر چیز خیرات میں بانٹ دی ہے میں نے یہ گھر میرے گیس ٹیشن سپر سٹور بینک اکاؤنٹ سب کچھ اس گھر کا فرنیچر تک میں نے اورڈ ہوم کو دے دیا ہے اس کتیا اس کے بچوں اور تیرے لیے ایک تن کا تک نہیں چھوڑا میں نے تم سب کو بھی تو پتا چلے شوکت زمان کیا چیز ہے کیا کر سکتا ہے دوسرا پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے شوکت زمان کو اردو میں کہتے سنا اس نے پچھلے جملے پنجابی میں کہے تھے وہ دوسرا پیالہ لے کر اس کے سامنے آ گیا اس بار پیالہ بیڈ سائیڈ ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اس نے اس پیالے کو کھڑے کھڑے شوکت زمان کی طرف بڑھایا شوکت زمان نے پیالہ اس کے ہاتھوں سے لے کر پوری قوت سے سوپ اس کے سینے پر اچھال دیا اور پیالہ ایک بر پھر فرش پر پھینک دیا اور پھر سینٹر ٹیبل کی طرف بڑھا میں تم سب کو برباد کر کے رکھتوں گا پولیس کو اطلاع کروں گا تمہارے بارے میں جھوٹے مقدمے بنواؤں گا تمہارے خلاف تجھے ڈی پورٹ کروا دوں گا اس ملک سے یا پھر ساری عمر جیل میں گزرے گی تمہاری تمہارا خاندان ایڈیاں رگڑ کر مرے گا بھیگ مانگتے پھریں گے سڑکوں پر تجھے ابھی پتہ نہیں شوکت زمان کیا کر سکتا ہے شوکت زمان اب انگلش میں حلق کے بل چلا رہا تھا وہ تیسرا پیالہ اٹھا کر اس کے پاس آیا شوکت زمان نے کبھی اسے فرنچ میں نہیں دھمکایا تھا وہ جانتا تھا اسے فرنچ نہیں آتی وہ فرنچ میں اسے صرف گالیاں دیتا تھا کیونکہ وہاں اپنے چار سالہ قیام کے دوران فرنچ کے جو چند لفظ اس نے سیکھے تھے وہ گالیاں ہی تھی اور وہ بھی شوکت زمان کی مدد سے وہ تیسرا پیالہ لے کر اس بار شوکت زمان کی پاس بیٹ پر بیٹھ گیا شوکت زمان نے پوری طاقت سے اس کے چہرے پر تھوکا اس نے دائیں بازو کی شڑ سے اسے صاف کیا شوکت زمان نے پوری قوت سے اس کے گائیں دائیں گال پر تھپڑ مارا پھر بائیں ہاتھ سے تھپڑ مارا اس نے شوکت زمان کو روکنے کی کوشش کرنے کی بجائے سوب کے پیالے کو پوری قوت سے پکڑ رکھا وہ نہیں چاہتا تھا سوب گر جائے پھر شوکت زمہ کیا پیتا پہلا تھپڑ دوسرا تیسرا چوتھا وہ دو دائیں گال پر دو بائیں گال پر پھر داہنے کندے پر پھر دائیں ہاتھ کا بھرپور مکہ پھر بائیں کندے پر بائیں ہاتھ کا مکہ اور اب اس کے سر کے بالوں کی باری تھی شوکت زمہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے بال کھینچ رہا تھا اور وہ سوپ کے پیالے کو سنبھالے اس سیکونس کو دل میں دھورا رہا تھا جس میں شوکت زمہ اس کی پٹائی کر رہا تھا شوکت زمہ اب قدر بیدم ہو کر ہانپ رہا تھا اس نے اتوینان کے ساتھ سوپ کے پیالے سے پہلا چمچہ بھر کر شوکت زمہ کے موں کی طرف بڑھایا شوکت زمہ نے موں کھول کر سوپ پی لیا اس نے دوسرا چمچہ بڑھایا اس نے وہ بھی پی لیا اب اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ رہے تھے وہ جانتا تھا اب شوکت زمہ آگے کیا کرنے والا تھا اس نے تیسرا چمچہ اس کے ہونٹو کی طرف بڑھایا اس نے پیا آنسو اب اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے اس نے چوتھا چمچہ بھی پیا وہ اب سسکیاں لینے لگا تھا پانچوان چھٹا ساتوان آٹوان نوان چمچہ دسوان چمچہ اس سوپ کے پیالے کا آخری چمچہ تھا اور شوکت زمہ نے اب بیٹ سے اٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے وہ بلند آواز میں زاروں کتار رو رہا تھا دیکھ لے میری بات مان لے تجھے اللہ کا واسطہ تجھے میری ماں کا واسطہ مجھ پر ترس کر دیکھ لے تجھو کہے کا میں کروں گا بس مجھ پر ترس کھا شوکت زمہ اب اس کی ٹانگوں سے چپکا گڑ گڑاتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اس نے بے حد رحم بھری نظروں سے اسے دیکھا اس نے اپنی ساری زندگی میں شوکت زمہ سے زیادہ شریف رحم دل با اخلاق با مروت بازرف محذب شائستہ اور غنی انسان نہیں دیکھا تھا ایک گہرہ سانس لے کر اس نے شوکت زمہ کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا شوکت زمہ یک دم رونا بھول گیا شوق کے عالم میں کچھ دیر وہ بے حصو حرکت اس کے قدموں میں بیٹھا رہا اسے دیکھتا رہا اس نے اس کے پیروں سے ہاتھ ہٹا لیے مزید ایک لفظ بھی کہے وغیر وہ وہیں اس کے قدموں میں کمرے پر فرش پر کسی نوزائدہ بچے کی طرح گھٹنے اپنے سینے تک سکیڑے کروٹ کے بال جیون فرش پر ڈھے گیا جیسے وہ مر گیا ہو تھوڑی دیر بعد اس نے بیٹھ پہ کھڑے ہو کر شوکت زمہ کو پھلانگا ابھی اسے کمرے کا فرش صاف کرنا تھا اپنے کبرے تبدیل کرنے تھے اور رات کے کھانے کے لیے سوپ کے تین پیالے تیار کرنے تھے کرم علی نے زندگی کا پہلا سفر سترہ سال کی عمر میں ایک جالی شناختی کارڈ اور جالی پاسپورٹ پر مچھلیاں پکڑنے والے ایک ٹرالر پر کیا تھا وہ اسی کی دھائی کے پہلے چند سالوں میں غیر قانونی طور پر قویت پہنچنے والے پہلے تین لوگوں میں سے بڑا تھا اس کے ساتھ دوسرے لڑکوں کی عمرے پندرہ سولہ سال تھی وہ ان تینوں لڑکوں میں سب سے زیادہ صحت من بھی تھا ان میں سے ایک کو جزام دوسرے کو ٹی بی جبکہ کرم علی کو صرف برس تھا اس کی کمر اور پیٹ پر سفید دھبے تھے لیکن کرم علی جانتا تھا کچھ عرصے میں وہ پورے جسم پر پھیل جائیں گے اور اس کے بعد کسی عرب ملک کا سفر کرنا اور وہاں پر کام حاصل کرنا بے حد دشوار ہوتا عرب برس کے مریضوں سے نفرت کرتے تھے اور اسی کی دھائی میں ایشیائی ممالک میں برس کا مرز بے حد عام تھا وہ اس ٹرالر پر مجود واحد لیگل بندہ تھا یا قویت کے اس غیر قانونی سفر کے لیے ٹرالر والے کو پیسے دے سکتے تھے ان دونوں لڑکوں کی طرح کرم نے بھی ٹرالر والے کو پانچ ہزار روپے دیئے تھے اس میں سے پندرہ سو روپے اس نے پچھلے سال پچھلے چار سال میں صبح کے وقت سکول جانے سے پہلے اخبار بیچ کر سپہر کو پھلوں کی ریڈی لگا کر شام کو سگنلز پر پھولوں کے گجرے بیچ کر اور رات کو لفافے جوڑ کر جمع کیے تھے شب برات پر آتش بازی کا سمان بیچنے سے بھی حاصل ہوئی تھی جمع ہونے والی یہ رقم بہت زیادہ ہوتی اگر کرم علی تیرہ سال کی عمر میں اپنا گھر خود نہ چلا رہا ہوتا اس کے گھر میں ماں باپ سمیت آٹھ افراد تھے اور بدقسمتی سے وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اس کے ماں باپ ذمہ داریوں کو اٹھانے کے اعتبار سے اس سے بعد میں آتے تھے کرم علی کا باپ جہاں داد سال کے بارہ مہینے میں بارہ مختلف کام کرتا تھا اور کسی ایک کام سے بھی اسے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی جسے وہ پاند سگرٹ کی اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے بعد گھر میں دیتا اور گھر کے اخراجات پورے ہوتے شادی کے چودہ سالوں میں صرف شادی کا پہلا سال تھا جب جہاں داد بقائدگی سے اپنی بیوی کو خرچ دیتا رہا اس کے بعد کرم علی پیدا ہو گیا اور جہاں داد بیٹے کی پیدائش کے بعد شادی کے دوسرے ہی سال جیسے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو گیا تھا گھر میں اب اگلی نسل آ گئی تھی یعنی دوسرا مرد اگلے تین سال اخراجات کی ذمہ داری جہاں داد کا باپ اٹھاتا رہا کیونکہ جہاں داد کی بیوی اس کی بھتیجی تھی اور اسی کے اسرار پر اس کے بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی جہاں داد کو بے حد ناپسند کرنے کے باوجود بھی کر دی تھی ان دو سالوں میں جہاں داد کے ہاں دو بیٹیوں کا اضافہ ہوا اور اس کا دل بیوی اور گھر سے مزید اچاٹ ہو گیا اس کے کسی بھائی کے ہاں دو بیٹیاں نہیں تھی اور کسی کی دوسری بیٹی ہوئی تھی تو پیدائش کے کچھ عرصہ کے بعد مر گئی اور اب اس کے ہاں دو بیٹیاں ہو گئی تھی وہ جتنا دکھی ہوتا کم تھا کرم علی پر اب وہ بہنوں کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی کیونکہ جہاں داد کے خاندان میں بہنوں کو ہمیشہ بڑا بھائی ہی بیہتا تھا اگلے چار سال گھر کے اخراجات جہاداد کے باپ کی موت کے بعد اس کے بڑے دونوں بھائیوں نے اٹھائے تھے کیونکہ وہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے کھانا پینا بھی مشکت ترکہ تھا اور جہاں جہاں داد کو لانت ملامت کرنے کے باوجود اس کے بھائی اس کی بھیوی اور بچوں کو ہر ماہ تھوڑی بہت رکم دیتے رہے کرم علی کو اسی زمانے میں اس کے تایا کے بچوں کے ساتھ ایک سرکاری سکول میں داہل کروا دیا گیا پاکستان میں ٹیلی ویجن کی نشریات کا آغاز ہو چکا تھا جہاں داد کے ایک بڑے بھائی کے کمرے میں بھی ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا تھا جس نے گھر کی دوسری عورتوں اور بچوں کی طرح جہاں داد کی بیوی کو بھی خواب دکھانے شروع کر دیا تھے پینڈ کوٹ میں ملبوس سگار پیتا فر فر انگریزی بولتا لمبی گاڑی سے اترنے والا اور ایک بڑے سے گھر میں رہنے والا انچا لمبا خوبصورت پڑا لکھا مرد جہاں داد ان میں سے کسی ایک بھی خوبی کا مالک نہیں تھا اور کسی بھی میار کو حاصل نہیں کر سکتا تھا زینت کی نظر گھر کے دوسرے ننے مرد پر ٹھہر گئی ان میں کچھ چیزیں وہ حاصل کر سکتا تھا یوں کرم علی کو جہاں داد کی شدید مخالفت کے باوجود کسی ورک شاپ کی بجائے ایک سرکاری سکول میں داخل کروا دیا گیا ان چار سالوں میں جہاں داد گھر دو لڑکوں کا اضافہ ہوا جہاں داد کا احساس کم تری کچھ کم ہوا مگر کرم علی کی ذمہ داریوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا جہاں داد کے خاندان میں چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری بھی بڑا بھائی ہی اٹھاتا تھا وہ صرف ان ہی کی نہیں ان کی بیوی بچوں کی بھی شادی کے آٹھ سال کے بعد جہاں داد اور اس کے گھر والوں کو جہاں داد کے باپ کی مختصر سی جائداد کی تقسیم کے بعد گھر کے ہی ایک حصے میں علیدہ کر دیا گیا جہاں داد کے باقی تینوں بھائی ایک سال کے اندر اپنے حصے کو بیچ کر وہاں سے چلے گئے تھے جبکہ جہاں داد اپنے ایک کمرے ایک برامدے اور دو اطراف سے ٹوٹی ہوئی دیواروں اور تیسری اطراف میں ٹوٹے ہوئے پٹوں والے لکڑی کے ایک دروازے پر مشتمل تیس فٹ لمبے کچن سہن والے لمبے کچھے سہن والے مکان میں ہی مقیم رہا اس کے گھر کے افراد میں اب ایک اور لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا اور ظاہر ہے اگر بڑی دونوں بہنوں کو بیہنہ کرم علی کی ذمہ داری تھی تو چھوٹی بہن کو بیہنہ بھی اسی کا فرض تھا ان چھے سالوں میں گھر کے اخراجات زینت کے بھائی اور باپ برداشت کرتے رہے مگر علی کے تیرہیں سال میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا گھر کا دوسرا مرد اب جوان ہو رہا تھا مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسے تعلیم میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئے تھی اور گھر میں اب کسی ٹی وی کے نہ ہونے کے باوجود وہ بے حد بڑے بڑے خواب دیکھنے لگا تھا باپ کی زبردست پٹائی اور دباؤ کے باوجود کرمل اسکول چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا البتہ وہ ساتھ ساتھ کام کرنے لگا تھا گھر کی گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی اس کے گھر میں سب کچھ تھا بھوک بیماری غربت جھگڑا نائتفاقی بے سکونی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی کمی ہوتی اس کے باوجود کرملی اپنے بستے میں کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے خواب بھی اٹھائے پھرتا تھا صبح چار بجے وہ کوئلوں کی استری سے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کپڑے استری کرتا اس تری شدہ کپڑے پہن کر بالوں میں تیل لگا کر اور کنگی کے ساتھ مانگ نکال کر وہ آدھا گھنٹہ پیدل چل کر اخبار کی اس ایجنسی میں جاتا جہاں وہ صبح صبح جھاڑو دیتا پونچہ لگاتا چیزوں کی گرد جھاڑتا پھر اخباروں کے بندل آ جانے کے بعد وہ ان بندلز کو مختلف ہاغرز میں تقسیم کرتا باز کو بندل کھول کر مطلوبہ تعداد میں اخبار گن کر دیتا لوگ بک میں انٹری کرتا اس کام کے دوران وہ اردو کے تقریباً ہر اخبار کی سرخیاں پڑھ لیتا اور انگلش کے ہر اخبار کی تصویریں دیکھ لیتا اور اسی کام میں وہ کئی بار اپنی جیب میں موجود کنگی نکال کر مانگ ٹھیک کرتا رہتا سوا سات بجے وہ جب ایجنسی کے مالک کو چائے دے کر وہاں سے نکلتا تو اس کے کپڑوں اور ہاتھوں کے ساتھ کئی بار اس کے چہرے پر اخبار کی سیاہی لگی ہوتی بھاگم بھاگ وہ گھر پہنچتا اور مو دھو کر کپڑے بدل کر ایک بر پھر اس تری شدہ یونی فارم پہن کر بالوں میں کنگی کر کے وہ محلے کے قریب ہی واقعے اس سرکاری سکول میں چلا جاتا جہاں وہ شروع سے پڑھتا آ رہا تھا گرمیوں میں جب سکول جلدی لگتا تو کرم علی صبح سویرے یونی فارم پہن کر ہی اخبار کی ایجنسی میں جاتا اور پھر وہیں سے سیدھا سکول اور جب وہ یونی فارم پہنے ہوتا تو پھر اس کی زیادہ توانائی اس یونی فارم کو گندہ یا میلہ ہونے سے بچانے میں خرچ ہوتی تھی ایسا نہیں تھا کہ سکول میں گندے یونی فارم پر کوئی سزا دی جاتی تھی وہ جس علاقے میں تھا وہاں سکول کے سات سو بچوں میں صرف چودہ بچے پورے اور صاف یونی فارم پہن کر آتے تھے اور ان کے نام ان کی کلاس ان کے گھر کا ایڈریس تک ہیڈ ماسٹر کو صرف اسی ایک وجہ سے یاد رہتا باقی چھے سو چھاسی بچے یونی فارم سے ملتے جلتے ہر طرح کے لباس میں ہر طرح کے جوتے پہن کر ہر طرح کے حلیے میں سکول آتے رہتے صاف اس تری شدہ کپڑے پہنے وہ بالوں میں کنگی کرتے رہنے کا یہ سلسلہ سکول کے بعد سکول کے بعد بھی ختم نہ ہوا اور رات کو سگنلز پر گاڑیوں کو روک کر پھولوں کے گجرے بیچنے پر بھی ختم نہیں ہوتا تھا کرم علی کو اس تری شدہ صاف کپڑے پہننے کا جنون تھا جو چند جوڑے اس کے پاس تھے وہ انہیں بھی بڑی حفاظت اور احتیاط کے ساتھ انہیں سندوق میں تہہ کر کے رکھتا تھا اگر کبھی گھر میں سابن ختم ہو جاتا تو وہ خالی پانی سے ہی کپڑے رگڑ رگڑ کر دھوتا رہتا سترہ سال کی عمر میں اس نے رزق کی تلاش کیلئے خوار ہونے کے ساتھ میٹرک کر ہی لیا تھا میٹرک کرنے سے بہت پہلے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پہلی اور آخری کوالفیکیشن تھی جو اس کے مقدر میں تھی جہاں داد نے اب چھوٹے موٹے جرائنگ کے سلسلے میں جیل جانا شروع کر دیا تھا گھر کی حالت بے حد خستہ تھی برامدے کی چھت گر چکی تھی اور کسی بھی برسات میں کمرے کی چھت بھی گر جاتی جہاں داد زینت کے درمیان جھگڑے اب روزانہ ہوتے اور دن میں کئی کئی بار زینت محلے کے جاند اچھے گھروں میں صفائی کا کام کرنے لگی تھی اس کے باوجود اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے اس سے چھوٹی بہنیں باری باری سکول چھوڑ چکی تھی اور ان حالات میں آنے والے سالوں میں اس کے باقی بھائی بھی سکول چھوڑ دیتے اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگتے اس کی بہنیں اب شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھی کرم علی نے عمر کے ان سالوں میں پیسہ کمانے کے لیے ہر طرح کا کام کیا اور اس کام کے دوران اس نے جو کچھ سیکھا وہ زندگی میں اس کے بہت کام آیا ایک بچے کے طور پر ان چھوٹے کاموں کے ذریعے رزق کی تلاش مشکل نہیں تھی اور نہ ہی اسے کبھی کوئی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا صرف دو بار سگنل پر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا پہلی بار اس کی پسلیاں فریکچر ہوئیں اس کا سر پھٹ گیا اس کے چہرے اور کمر پر چھوٹے آئیں البتہ دوسری دفعہ ایکسیڈنٹ زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوا صرف اس کا بایا بازو دو جگہ سے ٹوٹ گیا اور اس کے ایک پاؤں کا انگوٹھا کاٹنا پڑا اور ان ایکسیڈنٹ کا سامنا صرف رات کو ہی کرنا پڑا تھا باقی کاموں میں اسے بے وجہ گالی گلو چھوٹی بات پر ہونے والے تشدد اور ایک دو بار ہونے والی جنسی زیادتی کے علاوہ کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا عجرت کٹ جانے کے علاوہ اس نے کبھی کسی دوسری چیز کے بارے میں اپنے ماں باپ میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا یہاں تک کہ زیادتی کے بارے میں نہیں اس کے گھر میں اس کے بہن بھائی کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے شاید جہاں دات اسی کو مردے الزام ٹھہرا کر اور پیٹتا یا پھر کردم علی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کرم علی تیرہ سال کا بچہ تھا اور دنیا بہت بڑی تھی اور اس بہت بڑی دنیا میں اسے ہر روز جانا تھا وہ چھپ نہیں سکتا تھا وہ گھر میں بند نہیں ہو سکتا تھا اس نے زندگی میں تب تک بہت ساری باتیں ماں باپ سے چھپائی تھی پھر بعد میں انہیں بتا دی مگر تیرہ سال کی عمر میں یہ کرم علی کی زندگی کا پہلا بڑا راز تھا اور اس کے بعد اس نے ہر چیز کو راز رکھنا شروع کر دیا تھا اپنے جسم پر پہلی بار برس کے مرز کا انکشاف بھی ایسا ہی ایک راز تھا اس نے پہلی بار اپنے پیٹ پر وہ نشانات دیکھے تھے اور حیران ہوا تھا اس کی ساملی رنگت کی وجہ سے وہ نشانات پھیلنے لگے تو اس نے زینت یا جہادات کے بجائے اپنے ایک دوست کو وہ نشان دکھائے تھے ہاں یہ برس ہے اس کے دوست نے بڑے اتمنان اور کسی تشویش کے بغیر کہا اس کا کوئی علاج نہیں تمہیں ایک آدمی دکھاؤں گا اسے یہی بیماری ہے اس کے سارے جسم بلکہ ہاتھوں پاؤں اور چہرے پر بھی یہی نشان ہے اس کے دوست نے اس سے کہا پھر اور پھر دوسرے ہی دن اسے ایک سڑک پر ریڈی لگاتا وہ آدمی دکھایا کرم علی دھک سے رہ گیا وہ پہلے ہی بے حد عام سے خدخال رکھتا تھا اور اگر اس پر اس کے چہرے پر یہ نشان بھی آگئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے شاید مگر مجھے پتہ نہیں ہے اور اگر ہوگا بھی تو بہت مہنگا ہوگا تو کس طرح علاج کروائے گا اس کے دوست نے کہا تھا وہ نہیں جانتا تھا اس بیماری نے کرم علی کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھی وہ ہر دوسرے چوتھے دن پیٹ پر موجود ان چھوٹے چھوٹے نشانوں کے گرد پین کے ساتھ حد بندی کرتا اور چند دنوں میں وہ نشان ان لکیروں سے باہر ہوتا اس کا دل ڈوبنے لگتا نشان پھیل رہا تھا تب تک کرم کو صرف پیٹ پر ان نشانات کا پتہ تھا کرم علی نے زندگی میں پہلی بار کمائے جانے والے پیسوں سے اپنے جیب خرچ کو بچانا شروع کر دیا تھا اسے ان نشانات کا علاج کروانا تھا چاہے جتنا بھی وقت اور پیسہ لگتا لیکن اسے ان نشانات سے چھٹکارا پانا تھا بہت جلد ہی وہ اس بات سے اگاہ ہو گیا تھا کہ برس اس کی پشت پر بھی ہے عام طور پر چہرے اور ہاتھوں سے شروع ہوتا تھا مگر اس کے پیٹ سے شروع ہوا تھا اور اس مرز نے اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کٹنا شروع کر دیا تھا وہ خوف زدہ تھا کوئی اس کے مرز کے بارے میں نہ جان جائے اس نے ان نشانات کے بارے میں جاننے کے بعد کسی کے سامنے کمیز نہیں اتاری تھی حتیٰ کہ برسات کے دنوں میں بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے بھی اور گرمیوں کے موسم میں کسی نہر یا طلاب میں نہاتے ہوئے بھی دو سال تک وہ نشان پھیلتے رہے پھر یک دم رک گئے کرم کے لیے یہ نقابل یقین بات تھی لیکن وہ نشان واقعی اب نہیں پھیل رہے تھے کئی ہفتے وہ ان داغوں کے ارد گرد پین سے نشان کھینجتا رہا پھر مطمئن ہو گیا تیرہ سال کی عمر میں ہی کرم علی پہلی بار خاموشی سے متعارف ہوا تھا اور مذہب سے بھی اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ بنی رہیں پانچ ہزار کی اس رقم میں ایک ہزار زینت نے ان دو گھروں سے ادھار لیا تھا جہاں وہ کچھ روپے مہوار میں گھر کا کام کیا کرتی تھی اس نے اپنی تقریباً ڈیر سال کی عجرت ایڈوانس میں لے لی تھی لینے میں اسے کتنی منتیں اور کتنے مہینے لگے وہ ایک الگ دستان تھی دو ہزار روپے جہاں داد نے اپنے خستہ حال مکان کی ریجسٹری کو گروی رکھ کر سودھ پر لیے زندگی میں اس سے بڑا جوا وہ نہیں کھیل سکتا تھا کرم علی ڈوبتا تو وہ فٹ پات پر آ جاتے کرم علی نے پانچ سو اس نیوز پیپر ایجنسی کے مالک سے ادھار لیے تھے جہاں پر اس نے ایک سال کام کیا تھا وہ مالک اسے کبھی ادھار نہ دیتا مگر گارنٹی کے طور پر کرم علی کا چھوٹا بھائی آصف وہاں کام کرنے لگا تھا ان پانچ ہزار کے علاوہ کرم علی کے پاس صرف دو سو روپے تھے اور وہ انہی دو سو روپوں کے ساتھ پاکستان سے قویت آیا تھا وہ صرف پاکستان سے غیر قانونی طور پر قویت جانے والوں کا پہلا گروپ نہیں تھا وہ اس ٹرالر کے مالک کا بھی اس کام میں آنے کے بعد پہلا ٹرپ تھا اور وہ بھی اتنا ہی نروس اور پریشان تھا جتنا گروپ کے تینوں لوگ اور اس پریشانی میں وہی ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا سمندر میں جس جگہ پر اس ٹرالر جس لانچ پر انہیں منتقل کرنا تھا وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکا بلکہ اگلے تین ہفتے سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور ان تینوں ہفتوں میں کرم علی کو اپنی زندگی کے سب سے بھیانک تجربات ہوئے تھے وہ اس کے ہی نہیں دونوں لڑکوں کی زندگی کا بھی پہلا سمندری سفر تھا اور صرف بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد ہی وہ تینوں سی سکنس کا شکار ہو گئے تھے ٹرالر پر مچھلیاں پکڑنے والے ایک مچھیرے نے ان پر ان چند روایتی ٹوٹکوں کا استعمال کیا جنہیں وہ خود اپنے اوپر استعمال کرتے تھے کرم علی کو اس سے کچھ افاقہ ہوا مگر دونوں لڑکوں کو نہیں جزام والے لڑکے کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی اس کے ہاتھ پر جزام سمندر کی نمکین ہوا کی وجہ سے اسے بہت عذیت دے رہا تھا ٹرالر کے مالک کو اس کی بیماری کا شروع میں پتا نہیں تھا ورنہ وہ اسے کسی بھی صورت اپنے ٹرالر پر نہ لاتا مگر ٹرالر پر اس کی بیماری کا پتا چلنے کے بعد اب مالک سمیت سارے لوگ اس کے پاس آنے سے کترانے لگے تھے تین ہفتوں میں سمندر میں بھٹکتے رہنے کے دوران اس کا جزام بڑھتا گیا اس میں سے پیپس رسنے لگا تھا جزام اب اس کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بھی منتقل ہو گیا تھا اس کے ہاتھ بری طرح سوج گئے تھے اور پیپ کے ساتھ اب اس میں سے خون رسنے لگا تھا کرم کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس نہیں آتا تھا صرف وہی اس کے پاس آ کر اس کے موں میں وہ ابلے ہوئے چاول اور مچھلی کا شوربہ ڈالنے کی کوشش کرتا جو اس ٹرالر پر پکتا تھا وہ جتنا کھانا کھاتا کیا کی صورت میں اتنا ہی باہر نکال دیتا کرم دن میں دو تین بار اسے کھانا کھلانے کی کوشش کے دوران ٹرالر کے ڈیک پر پھیلی وہ گندگی ماتے پر ایک شکن لائے بغیر صاف کرتا دوسرے ہفتے کے اختتام تک اس لڑکے نے کھانا پینہ چھوڑ دیا تھا زیادہ سے زیادہ جو چیز اب وہ امپنے اندر لے جانے کی قابل رہا تھا وہ پانی تھا اسے اب تیز بخار رہتا تھا اور وہ زیادہ تر غنودگی کی حالت میں رہتا تھا تیسرے ہفتے کے آغاز میں ایک صبح کرم نے اسے بے حصو حرکت پایا تھا وہ رات کو کسی وقت مر گیا تھا موت کو اتنے قریب دیکھنے کا یہ کرم کا پہلا تجربہ تھا وہ بے حد خوف زیادہ ہو گیا تھا مگر یہ صرف ابتدا تھی ٹرالر کے مالک نے اس لڑکے کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا تھا شدید گرمی کے موسم میں وہ اس لاش کو ٹرالر پر نہیں رکھ سکتے تھے اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ راستہ بھول چکے تھے کرم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چادر میں لپٹی اس لاش کو سمندر برد ہوتے دیکھا تھا وہ کچھ دیر پانی کی سطح پر نظر آتی رہی پھر آہستہ آہستہ پانی اسے نگل گیا اور شاید اس کے ساتھ ہی اس کے خاندان کی قسمت بھی ڈوب گئی تھی اس کے گھر والے قویت سے اس کے بھیجے ہوئے دیناروں کے رزق کا انتظار کرتے ہوئے بہت عرصہ تک یہ بھی نہیں جان پاتے کہ وہ خود مچھلیوں کا رزق بن چکا تھا کرم علی اگلے تین دن سو نہ سکا نہ کچھ کھا سکا وہ صرف اس جگہ کو دیکھتا رہتا جہاں وہ لڑکا لیٹا رہتا تھا اس لڑکی کی جگہ وہ بھی ہو سکتا تھا اور ایسا ہوتا تو آج کرم علی بھی سمندر کے پیٹ میں اتر چکا ہوتا یا پھر کل اتر جائے گا شاید پرسوں ٹرالر اب بھی سمندر کی لہروں پر بھٹک رہا تھا قیمت زندگی کی ہوتی ہے موت کی نہیں زندہ انسان وقت رکھتا ہے کیونکہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے مردہ نہیں وہ تو بوجھ ہوتا ہے بوجھ کیا وقت رکھے گا آج اس ٹرالر پر مر جاؤں اور میرے ساتھیوں کو واپس پلٹنے کا یقین نہ ہو تو وہ مجھے بھی اسی سمندر میں پھینک دیں گے ٹرالر کے مالک نے کرم علی کے پاس بیٹھ کر سگرٹ پیتے ہوئے اسے اور دوسرے لڑکے سے کہا تھا تیسرا ہفتہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہی ٹرالر کے مالک کا اس لانچ سے رابطہ ہو گیا تھا جس نے اس ٹرالر سے یہ پہلی لاٹ اٹھانی تھی کرم علی اور وہ دوسرا لڑکا قویت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اگلے چار سال اس نے قویت میں ہی گزارے تھے اور ان چار سالوں میں قویت میں لیگل سٹیٹمنٹ حاصل کر لیا تھا لیکن بے حد کوشش اور خواہش کے باوجود کرم علی ایک بار بھی پاکستان نہیں جا سکا تھا پاکستان کی طرح اس نے قویت میں بھی ہر وہ کام کیا تھا جس سے اسے چند سکھیں مل جاتے سبزیوں اور پھلوں کے گوداموں میں کام کرنے سے لے کر تعمیراتی مزدور تک اور رنگ اور روغن سے لے کر بلندوں بالا امارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنے تک اس نے ہر وہ کام کیا تھا جو اسے ملا اور وہ بچت کر سکا چار سالوں میں کرم علی کے گھر والوں کے زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی تھی جہاں اس کے خاندان پر اب کسی کا کوئی قبضہ نہیں تھا زینت لوگوں کے گھر صفائی کا کام چھوڑ چکی تھی اور آصف دوبارہ سکول جانے لگا تھا جہادات کے گھر میں اب محلے کی دکان سے نقد راشن آتا تھا اور بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ جہادات کا خستہ حال گھر اب چار کمرے کے دو منزلہ پکے مکان کی شکل اختیار کر چکا تھا جس کے ماتے پر ماشاءاللہ جگمگا رہا تھا جہادات اب گھر میں بیٹھ کر اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ وی سی آر کی فلمیں دیکھتا تھا زینت کی بڑی بیٹی امینہ کی منگنی بھی ہو گئی تھی اور ان تمام اسائشوں اور سہولیات کے لیے کرم علی کو ہفتے میں سات دن اٹھارہ گھنٹے اور روزانہ کام کرنا پڑتا تھا اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹے موٹے حادثات کے نتیجے میں بچپن کے زخم کے نشانات میں اضافہ ہوا تھا تیزاب سے ایک بار کوہنی کے جلنے کو برداشت کرنا پڑا تھا نیند پوری نہ ہونے کے وجہ سے آنکھوں کے گرد مستقل حلقوں کا اضافہ ہوا تھا اور سر کے بال نوجوانی میں سفید ہونے لگے تھے صرف ایک چیز اس کی زندگی میں تبدیل نہیں ہوئی تھی اس کا استری شدہ لباس اور سوارے گئے بالوں کی مانگ زندگی کا اکیسوہ سال اس کے لیے نئے بہت سے نئے اور عجیب و غریب اضافے لے کر آیا تھا اس کی زندگی میں محبت کا اضافہ ہوا تھا آرفہ اس کے تایا کی بیٹی تھی اس نے آرفہ کے ساتھ ہی سکول جانا شروع کیا تھا اور اس نے آرفہ سے ہی بالوں کو سوارنا اور کپڑوں کو ساف سترا رکھنا سیکھا تھا پانچ سال کی عمر میں اس نے آرفہ کا بیگ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا وہ واحد چیز تھی جو وہ آرفہ کے لیے کر سکتا تھا اس کے علاوہ وہ اس کے پاس آرفہ کو دینے یا اس کے لیے کچھ کرنے کو نہیں تھا پرائمری کے بعد ان دونوں کے سکول الگ ہو گئے تھے اور اسی دران ان کے گھر بھی لیکن ان کے دلوں میں کوئی درمیان فاصلہ کبھی نہیں آیا کرم علی جانتا تھا صرف وہ ہی نہیں آرفہ بھی اسے پسند کرتی تھی لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اور آرفہ کے خاندان کی مالی حصیت میں زمین اسمان کا فرق تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ آرفہ کے بڑے بھائیوں نے کمانا شروع کر دیا تھا اور یہ فرق مزید بڑھتا جا رہا تھا کرم علی نے آرفہ کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا اپنے گھر اور گھر والوں کی صورت میں جو حقائق اس کے سامنے تھے انہوں نے اس کی زندگی کے سارے خواب نکال دیئے تھے مگر پہلی بار اسے آرفہ کی یاد اس ٹرولر پر آئی تھی دوسری بار قویت کی زمین پر قدم رکھنے کے کچھ سالوں کی بات ہے میں اب یہاں اتنا پیسہ بنا لوں گا کہ آرفہ کے گھر والے خوشی خوشی میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے اس نے سوچا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا چار سال میں اس کے گھر میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی تھی کہ رشتہ دار بھی جہانداد کے خاندان کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے تھے اب آرفہ کے باپ سے کرم علی کے رشتے کی بات کی جاتی تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیتا مگر دشواری کرم علی کو خود اپنے ماں باپ کو آرفہ سے رشتہ مانگنے رشتے کی بات کرنے کے لیے تیار کرنے میں آئی تھی ان دونوں کو جیسے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ کرم علی اپنے رشتے کی بات اپنے مو سے کر رہا تھا وہ بھی ابھی جب اسے کماتے صرف چار سال ہی ہوئے تھے کرم علی نے انہیں یہ گارنٹی نہ دیتا کہ وہ صرف منگنی کا خواہش مند تھا اور شادی اپنی دونوں بہنوں کی شادیوں کے بعد ہی کرے گا تو جہادات اور زینت کسی بھی قیمت پر آرفہ سے اس کے رشتہ تیانہ کرتے اور کرم علی کو اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ آرفہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو وہ ابھی اپنی منگنی کی بات بھی نہ کرتا اکیس سال کی عمر میں ایک لمبے عرصے کے بعد کرم علی نے زندگی میں محبت کے نام کے جذبے کی پذیرائی کی تھی پہلی بار اسے قویت میں کسی کے ایسے خط آنے لگے تھے جس میں کسی چیز کی فرمائش نہیں ہوتی تھی کرم علی کی بارے میں پوچھا جا رہا تھا اس کی بات ہوتی تھی کرم علی کو پہلی بار دنیا اچھی لگنے لگی تھی چند سالوں کی بات تھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر فارغ ہو جاتا کاروبار کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیتا تو پھر پاکستان واپس چلا جاتا پھر آرفہ کے ساتھ شادی کر کے وہ ایک پرسکون اور ہوشحال زندگی گزارتا ایک مکمل زندگی کرم علی نے اس سال کو بھی ڈائری بے نوٹ کر لیا تھا جس سال اسے پاکستان واپس لوٹ کر جانا تھا وہ اپنی زندگی کے اٹھائیسویں سال کا انتظار کر رہا تھا جب اسے واپس لوٹ جانا تھا وہ اب الٹی گنتی گننا شروع کر چکا تھا اور اکیسویں سال میں ہی اسے شیخ سعود بن جابر کے استبل میں کام کرنے کا موقع ملا تھا اور اس کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی